راجستان کی بات کرنے تو سب سے زیادہ ہندو شرنارتی جو ہے وہ راجستان میں رہتے ہیں اور جیسے ہی یہ خانون لاغو ہوا زبردست جشن منایا گیا وہاں دیکھیں پنکج صرف رہتے ہی نہیں ہیں اب یہ جو لاغو ہونے کے بعد کی تصویر دیکھئے گا کہ جو آدھے یا رہتے ہیں آدھے پاکستان میں رشتہ دار اب سی اے لاغو ہونے کے بعد میں وہ بھی یہاں پر آئیں گے کیونکہ ناغریقتہ کے اندزار میں وہ وہاں پاکستان میں انجار کر رہے تھے کہ جو ہندوستان میں رہ رہے ہیں ان کو ناغریقتہ ملے تو وہ آ جائے ابھی اس وقت میں سنیدارتی پنیوار کے ساتھ میں ہوں یہ اکبر رام جیئر ان کی وائپ سمتا ہے یہ گیارہ سال پہلے پاکستان سے یہاں آئے تھے اور ابھی تک ان کو ناغریقتہ نہیں ملی اور ان کا آدھا سے زیادہ پنیوار ابھی پاکستان میں رہ رہا ہے تو اکبر رام جی بہت خوش ہے ہم بہت خوش ہیں جی ہم موڈی اور ہمیشہ کے تو ہم ایسے سمان جلو کہ ہمارے گروہ جی ہو گئے وہ ایسے نہ ہمیشہ نے جو کیا تھا میں سیئے لاغو کروں گا تو الیکشن پہلے کروں گا وہ اس نے کر کے دکھایا ہے اب آپ کو ناغریقتہ مل جائے گی مل بلکل ملے گی ابھی ہم اسی کے انظار میں بیٹھے تھے ہم گیارہ آدمی ہیں گیارہ آدمی کا پریوار ہے تو ہم مطلب لاکھ سوال آکر بے کدر پھرے اسی لیے بیٹھے تھے کہ ہمارا مطلب پھر میں کام ہو جائے گا ہم اسی کے انظار میں تھے آپ کو کیا ناغریقتہ نہیں ملی اس سے کیا نقصان ہو رہا تھا گیارہ سال سے آپ ہندوستان میں مینہ ناغریقتہ کرے رہے تھے ہمیں مطلب راشن نہیں مل رہا تھا ہمیں کوئی دوائی کی اس کی سویتہ نہیں مل رہی تھی ابھی میری بچی کو پتھری ہے سرکاری اسپطال میں کارڈ چاہیے وہ آپ کے پاس نہیں ہے اب آپ کا کارڈ بن جائے گا ابھی کارڈ بن جائے گا سب چیز بن جائے گی ابھی ہمیں پوری مطلب سویتہ نہیں دوسرا آپ کے پریوار کے لوگ جو پاکستان میں کتنے رہ رہے ہیں کتنے بھائی آپ یہاں آگئے ہیں ہم تین بھائی ایک بہن ہیتر آگئی بگئے دو بہنیں ایک بھائی اور وہ جو پیچھے ہیں اب وہ بھی یہاں آئیں گے ہاں وہ سارے میرے ماسی موسی کے لڑکے وہ سب پورا مامے کے لڑکے مامے ہو گئے اور میرے ساتھ سسر سالے پریشانی کیا تھی وہاں کیا پریشانی تھی کیوں آیا پریشانی یہ تھی کہ مطلب ہے ادھر جو نا مطلب ہے ہماری عجت نہیں تھی یہ پولیس میں جاؤ تو سنوائی نہیں ہوتی تھی کتر بھی جاؤ کوئی مطلب ہے وہ ہمارے کو وہ نہیں ملتا تھا اس لئے ہاں لڑکییں بھگا کے لے جاتے تھے تو ہم ادھر کچھ نہیں کہتے تھے کچھ نہیں کر سکتے تھے پلٹا پیسے دینے پڑتے تھے لاکھ دو لاکھ رویہ دینے پڑتا تھا ایک تو عجت گئی تو پنکر جو آپ دیکھئے کہ یہ پریشانی پریشانی تھی کہ آئے کیوں سب جانتے ہیں کس طریقے کی پرطاڑ نہ تھی لیکن یہاں پر یہ جائپور کے اندر جائپور سے زیادہ جہودپور کے اندر جیسل میر کے اندر بڑی سنکھیا میں رہ رہے ہیں تیس ہزار راجستان میں ایسے ابھی پاتر ہیں جن کو سی اے کے تحت سیدھے ناغریتہ مل سکتی ہے حالانکہ سنکھیا ویسے تو لاکھوں کے اندر ہے بڑی سنکھیا ایک محلہ بھی نظر آ رہے ہیں بھابانی کیا ان سے بھی بات کریں گے وہ بات کریں گی کیا یہ شمتہ دیوی ہے شمتہ جی آپ بتائیں آج گر پہ کیا بنا رہے ہیں آج تو بہت خوش ہوں گی میں تو بھائی بہت خوش ہوں ہمارو ناغتہ مل گئی ہے کچھ بنا رہے ہیں ہم بنائیں گے کھائیں گے ہلوہ کھائیں گے مٹھائی مانگو آئیں گے ہم تو ناچیں گے ہمارو ناغتہ ہو گئی ہے بلکل بھابانی تو ہم ان کی خوشی سمجھ سکتے ہیں اور سیدھے سیدھے گروہ بتا دیا انہوں نے پردان منطری نریند موڈی کو اور عمد شاہ کو اور ظاہر بات ہے اب انہیں ناغرکتہ ملے گی اور ان کے جو رشتے ناتی ہے جو پاکستان میں ہیں کراس دو بارڈر ہیں وہ بھی آئیں گے ایسی انہیں امید ہے تو بہت خوش ہے راجستان جائپور کی تصویریں ہم نے آپ کو دکھائی وہاں کے لوگوں کی بات آپ کو سنائی تو دیش کی راجدھانی دلی کی بھی اگر ہم بات کریں تو سی اے کو لے کر یہاں پر بھی لوگوں میں زبردست عصہ دیکھا گیا موڈی سرکار کے اس فیصلے کے بعد شرنارتیوں میں خوشی ہے تصویروں کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے ناغرکتہ سنشودن خانون لاغو ہونے کے بعد لوگ موڈی سرکار کے سپورٹ میں زبردست طریقے سے نعرے بازی کر رہے ہیں پگڑی لگائے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پر ہیں ایک دوسرے کے اوپر رنگ ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بے حد خوش ہیں یعنی جس طرح سے ناغرکتہ سنشودن خانون لاغو ہو گیا اور اس کے بعد لوگوں میں بے حد خوشی ہے اور وہ خوشی کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں رازدھانی دلی کی یہ تصویریں ہیں جعوید منصوری ہمارے ساتھ اس وقت جڑ رہے ہیں جعوید بے حد خوشی یہاں دلی میں بھی جو شرنارتی رہ رہے ہیں ان میں شرنارتی کے طور پر وہ رہ رہے تھے لیکن آپ جب سی اے نوٹیفائی ہوا ہے تو ایک اور چیز ہے جس پر نظر جانی چاہیے وہ ہے سیکیورٹی کے انتظام اتر پوروی دلی میں ہماری موجودگی ہے پنکا جو میں سیدھے تصویر آپ کو دکھانا چاہوں گا ڈی سی پی آفیس کے باہر اب یہاں پر پیرا ملیٹری پورسز جو ہیں وہ پہنچنا شروع ہو گئی ہیں ان کی یہاں پر چاہوں گا یہاں پر بھی آپ دیکھئے جو پیرا ملیٹری فورسز وہ یہاں پر موجود ہے آر ای ایف کی تیناتی ہے اور اب ان کی یہاں پر بریفنگ ہوگی تمام جو پیرا ملیٹری فورسز ہیں وہ یہاں پر اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ جھٹنا شروع ہو گئے ہیں ہمیں یاد کرنا ہوگا سال دوہزار بیس فروری کا مہینہ تھا جب سی اے کو لے کر دیش بھر میں پروٹیسٹ ہو رہے تھے تو نورتیسٹ میں بھی بڑے پروٹیسٹ ہو اور اس کے بعد کس طرح سے ماحول خراب ہوا دنگے کی شکل اختیار کر لی گئی تھی اور اس کے بعد دیکھا کہ کس طرح سے نقصان ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا لیکن اب جب سی اے نوٹیفائی ہوا ہے تو اس طرح کے کسی بھی آشنکہ سے نپڑنے کے لیے ماحول خراب نہ ہو لہٰذا بھاری پیمانے پر سیکیورٹی آرینجمنٹس کیے جا رہے ہیں سرکشابل جو ہیں وہ یہاں پر تینات کیے جائیں گے چاہے سیلم پر ہوگا بلکل تو جو خاص طور پر سنسٹیف علاقے ہیں وہاں کسی بھی طرح اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ نہ ہو اس سے نپڑنے کے لیے سرکشابل کی زبردست تیناتی کر دیگی خاص طور پر شاہین باگ کا جو علاقہ ہے جہاں پروٹیسٹ ہوا تھا زبردست ویرود ہوا تھا سی اے کو لے کر وہاں لوگ بیٹھ گئے تھے جب نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری کیا گیا سی اے کو لے گا آپ پنکر دیکھیں تقریباً بیٹے چھ سال میں یہ میں چوتی دفعہ ہوں جب میں اس ریفیوجی کیمپ میں پہنچا ہوں اور ہم نے وہ پریشانی ہے یہاں پر دیکھی ہے کہ نارکتہ نہ ہونے کے چلتے نہ تو بچے اسکول جا پاتے ہیں حالانکہ تمہار سماج سے بھی جو سنستا ہے وہ ضرور مدد کرتی ہے سونا داس اس ریفیوجی کیمپ کی پردان ہے اور جب بھی میں آپ کے پاس آیا آپ نے اپنی پریشانی بتائی لیکن ہم میں دیکھ رہا ہوں کہ راست سے آپ لوگ اب مٹھائیے بات رہے ہیں بہت خوش ہے بہت خوشی کی بات ہے بہت پرماتما ہم تو بھاونا سے دل سے کہہ رہے ہیں ہمارے دیش کے پردان منتری کو بار بار نمسکار ہے ہمارے دیش کے گریہ منتری کو بار بار نمسکار ہے جو ہماری یہ گریب جو شرنہ تیروفی جو ہندو پریوار جو ان کی سن لی ہے اور بھارتواسیوں کو بھی ہم دھنے واد کہتے ہیں سب بھائیوں کو بھی تو یہ ہماری بہت سنی بہت خوشی کی بات ہے ایسی تو خوشی کی بات ہے جیوان میں ہم تو سوچائی اگر میں بدلاو کی بات کروں تو کیا دکھت آتی تھی ناغرکتہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی بچوں کو آپ کی مہلاؤں کو پاکستان میں کیا دکھتے آئی تھی اس کے چلتے آپ یہاں پر ہے دیکھو پاکستان کے اندر جو بھی ہم رہ رہے تھے وہاں پہ تو ہمارا جیوان نرک کی طرح وہاں پہ رہ رہا تھا تو پاکستان کے اندر جو ہم ہمارے وہاں پہ بہو بیٹیوں کی سرست رہتی تو کیوں وہاں سے لکلتے ہم گھر بار کیوں چھوڑتے ہماری جلم بھومی کیوں چھوڑتے اور ابھی بھی ہماری جلم بھومی وہی ہے وہ پرماعتما جو جیوان تک ہم بھولیں گے نہیں مگر وہ چھوڑنا پڑ گیا بلکل مانت تو جو لوگ ہیں وہ اپنی بھاونہ وقت کر رہے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں لیکن وہ خوشی کے آنسو ہیں کس طرح کی زندگی انہوں نے ابھی تک جی ہے انہیں امید نہیں تھی لیکن ان کا سپنا ایک طرح سے ساکار کیا ہے دیش کے پردان منطوری نریند موڈی کا دھنیواد کر رہے ہیں گری منطوری عویر شاہ کا دھنیواد کر رہے ہیں تو لگ بھگ ہم الگ لگ راجیوں سے الگ لگ شہروں کی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں جس طرح سے سی اے کو لے کر نوٹیفکیشن لاغو ہوا ہے اس کے بعد بہت خوش ہیں لوگ وہ شرنار تھی جو یہاں بھارت میں رہ رہے تھے اب انہیں ناغرکتہ ملے گی ادھر نوائڈا میں سیوہ حیدر نے سچین کے ساتھ ناغرکتہ خانون لاغو ہنے پر جشن منایا انہوں نے پٹاکے جلا کر اور مٹھائی کھلا کر ایک دوسرے کو ناغرکتہ سنشودن خانون کا سپورٹ کیا تصویریں میں آپ دیکھئے سیوہ حیدر اپنے پتی کے ساتھ نظر آ رہی ہیں اور زبردست طریقے سے جشن مناتی ہوئی ناغرکتہ کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ناغرکتہ سنشودن خانون لاغو ہونے پر الگ لگ جہاں ہوں کہ ہم تصویریں دکھا رہے ہیں یہ ناغرکتہ کی تصویریں جہاں سیما حیدر اپنے پتی کے ساتھ پٹاکے جلا کر جشن مناتی ہوئی نظر آ رہی اور ذرا اب آپ کو گجرات لیے چلتے ہیں احمد آباد میں لوگوں نے ناغرکتہ سنشودن خانون لاغو ہونے پر جشن منایا ان لوگوں کے ساتھ وہاں کے جو ایم ایل اے ہیں وہ بھی موجود رہے ہیں اس وقت گجرات کے احمد آباد میں ہماری موجود کی ہے اور سی اے کے لاغو ہونے کے بعد آپ دیکھیں کس طریقے سے یہاں ہندو ریفیوزی کالنی میں رہنے والی لوگ گھروں سے باہر آ گئے ہیں یہ کھٹا ہو گئے ہیں اور ان کے لیے اب وہ موقع آ گیا ہے جب یہ فائنلی سیلیبریٹ کر سکتے ہیں جشن منا سکتے ہیں ایسے کئی پریوار یہاں پر ہیں جو پہلے یا پاکستان سے سندھپران سے یہاں پر آئے ہیں اور یہاں رہ تو رہے تھے لیکن ناغرک نہیں تھے اور اب جب یہ بات سامنے آئی ہے کیسی یہ لاغو ہو رہا ایک ایمپاورٹ کمیٹی کو دیا گیا ہے کام جو کریاورن اس کا کرے گی ہم لوگ کے لئے شاید سمجھنا بھی اس چیز کو مشکل ہے لیکن وہ لوگ جو تیس تیس سالوں سے یہاں رہنے ہیں ناغرک نہیں ہیں اپنے بچوں کے کچھ کام کروانے کے لیے سکول میں اندمیشن کرانے کے لیے اسپطال میں جانے کے لیے ایک نیسیسری ڈاکیومنٹ ہوتا تھا ناغرک تھا اب تیس سالوں کے لمبے انتظار کے بعد انتظار ختم ہو رہا ہے سی اے کو ایمپلیمنٹ کر دیا گیا ہے اور ایسے میں ان کی خوشی کا یہاں ٹھکانہ نہیں کیامرہ بسن سنیلی آدف کے ساتھ پریانکہ کانٹوال نیوز اٹینیلیا امدعباد گجرات اور آئے گجرات سے اب رکھ کرتے ہیں پشٹی منگال کا پشٹی منگال کے اتر چوبیس پرگناہ سے بھی جشن کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں یہاں سی اے لاغو ہونے کے بعد متوہ سمدائے اس میں زبردست خوشی کے لہرے متوہ سمدائے پنگلہ دیش سے پشٹی منگال آئے ریفیوجیز ہیں اور آپ دیکھئے کس طرح سے پردھان منطری بھی آپ کو معلوم ہوگا جب پنگلہ دیش گئے تھے تو وہاں متوہ سمدائے نے ان کا زبردست سواگت کیا تھا اور اس وقت ایک وعدہ پردھان منطری نے کیا تھا کی جیسے ہی یہ نوٹفیکشن لاغو ہوگا کس طرح سے آپ دیکھئے ابھی اب نوٹفیکشن لاغو ہو گیا ہے تو لوگوں میں کس طرح کی خوشی ہے اتر چوبیس پر گناہ پشٹی منگال کی نسیریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں موسیقی